نمبر دو بات جس سے روکا گیا اس آیت میں وَلَا تَجَسَّسُ تجسس نہ کرو اب تجسس کیا ہے؟ چھانبین کرنا، تفتیش کرنا ظاہر بات ہے کہ بعض معاملات میں تو یہ ہماری ضرورت ہے تجسس سے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے آخر مجرموں کی تفتیش ہوتی ہے تو تجسس اس میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے ملک کی جاسوسی ہوتی ہے وہ بھی در حقیقت اپنی حفاظت کیلئے ہوتی ہے کہ وہاں پچاکوش تیاریاں ہو رہی ہیں تاکہ ہم کوئی بندو بس کر سکے اس کے توڑ کا تو تجسس ہر حال میں برا نہیں اسی طرح ایک بہت بڑا اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جب جمع حدیث کا معاملہ شروع ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے اپنے حیات طیبہ کے دوران تو احادیث کو لکھنے سے روک دیا تھا آپ کا حکم تھا مجھ سے کوئی شئے نہ لکھو بگ سوائے قرآن کے اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ گڑڑڑ نہ ہو جائے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انجیل میں حضرت مسیح کا کلام حضرت مسیح کی صیرت اور انجیل جو حضرت مسیح پر نات سب گڑڑڑ ہیں یہ بتانا مشکل ہے کہ کونسی اس میں وڑی ہے کونسا حضرت مسیح کا اپنا ذاتی کلام ہے اور کونسی درحقیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے کونسے صرف واقعات ہیں حضرت مسیح کی صیرت کے مشکل یہی کام ہو سکتا تھا اگر ان چیزوں کو گڑڑ کر دیا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اسلام میں کیا ہوا ہے قرآن علیدہ معین ملکل معین پھر احادیث حضور کے اقوال و اقوال کو جوا کر لیا وہ علیدہ معین پھر فقہ مرتب ہوئی اور اس کو بھی ترتیب دے دی گئی سیرت علیدہ مرتب کی سیرت میں عام طور پر ان احادیث کو بھی قمول کر لیا گیا روایات کو جو زیادہ مضبوط نہیں ہے زیادہ مستلب نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں ان روایات کو قبول نہیں کیا گیا کیونکہ حدیث سے احکام نکل لیں شریعت کا منبع بڑے گی حدیث لہذا یہاں جو ہے بڑی چھانبین کی ضرورت تھی تو جب محدثین نے یہ چھانبین شروع کی راویوں کے بارے میں فلان شخص نے فلان سے روایت کی اب وہ جاتے تھے اور پتہ کرتے تھے ماحول میں اس شخص کا کردار کیسا ہے اپنے ماحول میں اسے کیسے پہچانا جاتا ہے نیک اور شریف اور سچے انسان کی حیثیت سے یا جھوٹے اور دغاباد انسان کی حیثیت سے اس کے لئے تفتیش کرتے تھے کیونکہ اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے اگر اس کی شورت اچھی نہیں ہے تو پھر ہم اس سے حدیث نہیں سنیں گے کیا پتہ اس نے اس حدیث میں بلاوٹ کر دی کیا پتہ اس نے خود اپنی جیسے گھڑ لی یہ احتیاط کی گئی اس پر بعض لوگوں نے جو درویش نسم کے تھے نیک لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تم قرآن کے خلاف کر رہے وہ لا تجسس ہو قرآن تو کہتا کہ تجسس بات کرو لوگوں کے حالات کی تفتیش و چھانگی نہ کرو جواب دیا گیا نہیں یہاں یہ در حقیقت ایک دینی ضمورت کے طور پر اور جواب بھی اسی صورت سے دیا گیا وہ جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نمبر چھے ہے اسی صورت مبارکہ کی ہم پڑھ چکے ہیں اہل ایمان تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی غیر متقی آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو چھانگ بین کرو ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس کی خبر لائی ہوئی خبر پر اتنات کر کے کوئی اقدام کر بیٹھو کسی گروہ کے خلاف کسی قبیلے کے خلاف جو ہے حملہ کر دو اور پھر بعد میں تمہیں پشتانہ پڑے کہ خبر تو غلط اس دلیل سے پھر محدثین نے کہا یہ ہمارے لیے ایک دینی ضرورت کے طور پر کہ احادی سے نبضیہ سے شریعت کے حکام نکالے جائیں گے تو ہم دیکھ لیں جو حدیث پیش کر رہا اس کا کردار کیا ہے اس کی صرف بھی ہے کہ نہیں اسی لیے ایک بہت بڑا علم انسانی تاریخ میں یہ علم سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں ہوا جسے کہتے ہیں ار رجال یہ علم ار رجال جو ہے کہ تمام جو صحابہ تابعین ان کی شخصیتوں کا پورا پورا تجزیہ یہ کر دیا گیا ہے سارا کام اس لیے کیا گیا ہے لیکن معلوم ہو انفلا 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 اس پوری چین کے اندر کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے کہ جو قابل اعتماد نہ ہو تو اس کی پھر وہ حدیث صحیح نہیں قرار پائے گے وہ مستنف نہیں قرار پائے گا اسے کہیں ضعیف احادیث میں لے آئیں گے ٹھیک ہے یہ ضعیف ہے اور ضعیف احادیث جو ہے وہ اخلاقیات کے بیان میں استعمال ہو سکتی ہیں لیکن ان سے کوئی شریح حکم نہیں نکالا جا سکتا شریح حکم کا استنباد جو ہے وہ صحیح اور پختہ اور مستنف احادیث ہے تو یہ ہے تجسس کے بارے میں البتہ جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے بعض لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں پرورٹیج جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مکھی جو ہے وہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے گندگی پر بیٹھے گی کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ تلاش میں رہتے ہیں ٹو میں رہتے ہیں کہیں کوئی بری بات انہیں ملے تاکہ لے اڑھیں اسے اس کا پرچار کر دیں اسے عام کر دیں کہیں سے کسی شخص کی کسی غلط حرکت کا علم ہو گیا اور اس کو لے کے اب عام کر رہے ہیں پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر یہ جو ہے تجسس اس لیے کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی سکینڈل بنانے کا کوئی مواد آ جائے کوئی طریقہ ایسا ہو جائے تو یہ جو مکھی کی ذہنیت اور مزاج رکھنے والے لوگ ہیں یہ ان کو روکا جا رہا تھا تجسس نہ کرو بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے کسی بھائی کا عیب تمہارے سامنے کھل جائے تو پردہ ڈالو تم اگر دنیا میں اپنے کسی بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیب کی پردہ پوشی کرے گا اور اگر تم دنیا میں اپنے بھائیوں کی پردہ دری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے گا تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن تو یہ تجسس جو ہے یہ برا ہے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے یہ دو بھائی جو ہیں ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا کیا بات ہے اب وہ اندر جا کے ٹو لے رہے ہیں کہی سے کوئی مسئلہ نکال لیا اس سے بھڑکایا تاکہ لڑے آپس میں اور پھر یہ کہ وہ بھسم آگ لگا کے جمالوں دور کھڑی تباشا دیکھ رہے ہیں یہ لڑ رہے ہیں آپس میں تو اس طرح کی پرورٹڈ جو ہیں بس چدا شخصیتیں ہوتی ہیں بلفیل لوگوں کے اندر اور یہ کن میں ہوتی ہیں جن کے سامنے زندگی کا کوئی آلہ نصب العین ہے ہی نہیں کوئی اونچہ آدرش ہے ہی نہیں کوئی ہائی آئیڈیل ہے ہی نہیں کوئی آدرش ہے بہت پوچھا وہ تو اس کام میں لگے رہتے ہیں ان چھوٹی چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا لیکن جن لوگوں کے زندگی کے اندر وہ موشائی کی طرف تو کوئی رجحان ہے ہی نہیں تو ظاہر بات ہے وہ تو پھر زمین ہی کے اندر دیکھیں کہ کیڑے مکوڑے انہیں نظر آئیں گے یا گندگی جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کو لے وڑے گے پھر بارے